موسیقی 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 تکڑ نکیو تکڑ نکیو تکڑ نکیو امران خان اپنے صرف واحد پارٹی جو بیک آٹ کئے ہو نکرن خپیا پر اگر یہ بیک آٹ کئے ہو بھی ہے تو ارنی ترمی میں جلائے کنی نیشنل لیول تے سب نی پارٹ تے مشٹر میں لکنی کمیٹی ٹھائی وئی انہوں میں گھر میں گھر لکھت میں کچھ موکلی آدھ بابا آسان جو خیال ہیا یہ اپنے رکے انہوں نے کھاں بھی الگ تھا لگ ویٹھ ہو رہے ہو ہانے اچھی انہوں کے یاد تے اوپن بیلٹ سو بھی دیر سا کیوں تیں وی ہم آنو جیکنے چمیت ہو تو وی ہم آنو وک جیو یہاں تب انہوں امران خان جی گیادت تے اعتماد نکیو انہوں کے صرف پارٹیاں ماں کڑی لیکن شاید انہوں کے الیکشن کمیشن ماں ڈسکوالی فائر نکر آئیں اساں کے رازی کانے جلائے انہوں کے بدھائے جلائے پارٹیاں ماں کڑے ہو دیں انہوں کے پر وہ سیٹ تے ویٹھا رہا ہوں دا سو یہ ہاف ہاتڈ گال نہ چھڑکا پہ یہ ہاف ہاتڈ آئے اوام کے بے کم پڑھانے جی گال اچھا ابن سار صاحب اگر اوام یو جواز جانا ہے پیات دیر سا آئے یا سینیٹ جون چونڈوں مطہ آئین انہ جے کرے حکومت کوشش کرے پائی تب چوڑا مانوں اپوزیشن جا پہ غائب تھے آوا انہوں کے ویٹھا مجھے سامو ایندہ ہوئے ہنے وقت تا ہی نا ہے نچسا گیا ماں اویی تچوان تو یہ ہی گال تچوان تو تو فلو کراسنگ واری شک جے کہا ہے انہوں کے طور پر مضبوط تھے انکھا پہ ہاں انہوں میں سب نی پارٹین رکھے ہوں انہوں دو ایسی تا ہی تا سہی بجٹ میں جے کہنے پارٹی جے مخالفت میں ووٹ دین دو تو وہ ڈسکوالیفائی تھی سکے تو جنہیں ایلیکشن کمیشن کے ایلیکشن کمیشن نے یہ گٹس پیدا کرے جو انہوں کے ڈسکوالیفائی کرے سکے ہی نا ملتے ہیں کوئی اڑے قسم جو کوئی ڈسکوالیفیکیشن کون تھی چاکاں تو فلو کراسنگ کے تھوڑوں مضبوط کا رہ جی بیا ٹھیک سہی ہانے اسہاں سپریم کورٹ میں پارٹی نہ تھے آئے ہوں سپریم کورٹ میں ریفرنس صدر موقع ہوئا اسہاں نہ موقع ہوئا اسہاں پانجی رائے جو اظہار کے ہوا تو آئینہ میں پوزیشن ہی ہے چھیک ہے تتہاں گھٹ میں گھٹ انہوں نے گالتے بیٹھل آئے ہو تو کھنی پوہے سینر جی چونڈو تھی ونجان انہوں نے کا بعد میں اگر کا آئینہ میں تبدیلی کرنی پہے تھی انہوں مام لیتے تو وہاں کئی وین دی پر فلال نہ ماں یہی تو سمجھاں الیکشن جی کا ایسا سوپا رہا انہوں میں نے جاکھر میں الیکشن ٹھیڑی تھی انہیا اے انہوں تہاں انتظار میں آئے ہو تو سپریم کورٹ چھاتھی چاوے ریفریکس ہوتے پہ ہوا انتظار میں تو وہاں اگر میں اسیملی میں موو کہہ ہوا ہاں نہیں یہوں ماں سمجھا تو تو سپریم کورٹ اے قومی اسیملی جو ٹکرا پیدا تھی دو یہوں حکومت کے فیصل و قانونات صحیح نہیں میں ماں ہو لکے کیاں تو ہینڈل کرے ماں ہو لکے کیاں تو بگاڑے یا کیاں تو سوارے اچھا اب نصر صاحب آبا چھاپیا سمجھو تھے پئی چھا خطروں آئے خچوں آئے خان صاحب کے انہ جا میمبر ایڈیو دے تھی سگن تھا انہ جے کرے یہ گالی اتھین پیوں یا جے کا گال عمران خان نے ناوق چوے پیوں پیسے جی لیتی لیتی جو سلسلوں بھی شروع تھی انوارو آئے انہ جو بابا عمران خان صاحب تے پانجی پارٹی تھی تاریف کرنے 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 تھک تھی پودوا نا بابا انہ کے پانجے پارٹی جے نمائن دھنتے ہیں تو بار چھو کون آئے انہ چھوئی امنا سے سمجھو تساہی ہی موقع لہوں چھو کانفیڈنس نتھو رکھے پانجے مانونتے اے جے کریں یہ شوک نتھو ساہی مجھے مانونتے پانجو کانفیڈنس کون ہے تو ہوں مانوں کیلے نمان سا ریسپانڈ کردہ جنتے شک تو کہے ہو جائے سو گال یہاں نا ہے تا سائیں عمران خان چھاتو چوے یا اسنی چھاتا چاہوں آئین دی چھا پوزیشن آ انہ کے چینج کرنے جاں طریقہ جے کہ آئین سے کانون آئین میں لکھے لین انہیں لہاز کھاں کرے سگندہ تو سندھن مردی میجارٹی تھن جے کہ نہیں ٹو ساٹھ میجارٹی ہوندے تو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایلین یا بیا جماعت مردی میجارٹی پیدا کرنے جلا ہاؤس چو کنسنسز بٹھنے جلے آس گاں انہیں ماہول خراب کئی ہوا انہیں اپوزیشن کے گھائیو پیاری انویٹھا سہجو وقت پوہ اپوزیشن جی چھاگال رہ دی چھوہ چیز انہیں ساہیڈے نمون سا تابن کرے جو انہیں کے ٹو ساڑ میجارٹی کرے رہے آئین میں چینج تھی وجہ انہیں نمون ساہ تو کون سی دا کوئی گھلام تھوڑی اپوزیشن اپوزیشن گھلام نا ہوں دیا اس پی کرے جو کمودہ تھا اپوزیشن کے پروٹیکٹ کرے ہیٹھے تکال ہی بھی یا ہیٹھے جنہیں ماہولی خراب کے ہوتھوں پانہ تو بہب یہکہ ماں امیت کری تا رکھیں ٹھیک ہے نصر طب پی ڈی ایم جی تحریک حلے پئی آب 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 وہاں بھی میٹنگز میں مصروف آئے ہو حدراباد جی جلسے جے حوالے ساں زائرہ پی ڈی ایم جیو جے کہہنے وقت تائن جو گجانی تھیو آئین صبحانے ہم میٹنگ رتھی اللہ ہے جیتے ہم فیصلہ تھیانا آئین بیت مادی جی رتھ جی گال تھے پئی اما چھپیا سمجھو تا کی ہیں انہ کی کامیاب کرے سکجے تو جی کوئی اپشن پیپلز پارٹی پر آپ ادھائے ہوئے آئے اسی اخلاقی پریشر ودھائے ہوا عوام باہر نکری احتجاج کرے تھو پیوں انہ احتجاج جو اثر عوامتیں آہے جے کہ پی ٹی آئے میں اندر میمبر ویٹھائیں یا انہوں جا جے کہ حمایتی ویٹھائیں انہوں کے پن سبھانے جی نبز تے رکھاڑ کھپندیا حد تا عوام اساں کاں کیڑیو کیڑیو شکایتوں کرے سگے تو ہارے انہوں نے شکایتن ماہ ہو ونہوں نے انہوں کا مافی وٹھا دا یا پانی رائے متین کدھا اے کو جمیوں لارو پیدا تھی دو تھی دو تا تا نہیں نتا ہوں اسی اپوزیشن میں آئے ہوں ایسا میناورٹی میں آئے ہوں ایسے میناورٹی میں آئے ہوں جیسے ایسا کہ میجارٹی نہیں تھی ملی سکے تیسا ہی نو کارفی نظر کامیاب نہ تھی دو پر جیکہ حکومت ان میں ویٹھا ہے انہوں نے جیسے سوچ پیدا تھی تہینہ حکومت عوام اکھے مایوس کہہ ہوا عوام احتجاج میں ایسا پر انہیں احتجاج میں جیسے گنے گن جاؤں عمران خان جی حکومت ختم تھی میں تھی اچھا پر چاہیے ہو اسٹیبلشمنٹ جی سپورٹ سوا ممکن آئے جی کے وہاں گالیوں کے پیاس زائرہ پرفارمنس تھی حکومت جی سوال اتھن پیاس پر اسانڈٹھو سیں جنہیں میمبر ودی کو آؤنے وقت تھی مخالف دور ناکام تھی تہانے کامیں آپ کیا تھی دی جی اسٹیبلشمنٹ جی سپورٹ نہ ہیں مانت سو چھمجھا تہاں کیلی ناکامی جی گال تھا کیوں چوڑا میمبر غائب تھی ویا سینٹ چیئرمنٹ جی چونڈ میں سینٹ جی چونڈی ہو سینٹ جو چیئرمنٹ نہ چونڈ کی ساگی ہو نا انہوں میں کلو فرق تو پاوے ذائرہ تو انہوں وقت یو ہی بدایا بھی ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خانہ ساں گھڑ آئے وہی طرح کے کار تھو آئے شاید ماہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے کونو سنجانا ماہ اسٹیبلشمنٹ کے کونو سنجانا ماہ سیاسی ورکر آیا ماہ پا جے قومی سے ملی تے اعتماد کرنے چاہیاں تو ماہ انہیں گال ہنجی لحاظ کا وہاں گال تو رہا ہے کہنے چاہاں تو عوام ہی تے سپریما ساکت تو طاقت جو سرچشمو عوام آ عوام چونڈے نمائندہ موکلے تو نمائندہ پھر آزاد آئین اے نمائندہ ان کے کوئی فوس نہ تو کرے سگے ماہ انہیں یہ تصور میں رہن دو آیا ماہ انہیں یہ تصور میں رہن دو آیا پونے جو فیصلو کچھ بھی باقی انہیں اسٹیبلشمنٹ آلائی کہیں کہتا چاہو چھاتی اندیا اسٹیبلشمنٹ ہرے کہیں کہاں پچھن دو آئے تو بابا یو بزایت اسٹیبلشمنٹ آئے چاہو پی ٹی ایم جو جماعتوں یو الزام پر آنن تا انہیں سیلیکٹ کر عمران خان کے موقع آئے اسٹیبلشمنٹ اوہ یا ہرے خدا جو واستو تو بلا کھانو تو سہین نالا بارا کھانو کو بزایت کی رہا سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ ماں سو چوہاں الیکشن کمیشن کے ہوا الیکشن کمیشن جے کریں الیکشن سٹھیوں کرایا ٹرانسپیرنٹ کرایا تو پو یہ نہ تھے انہوں نے کہا پو یہ عمران خان نے حکومت دیکھائی عمران خان جی پارٹی مجارٹی پارٹی کون ہوئی بزا رہے نے جی الیکشن میں قومی سیمیلی میں بھی کو نہیں تو پنجاب میں بھی کو نہیں انہیں کے مانو ملایا ہویا چھا ماہ جہانگیر ترینے کے اسٹیبلشمنٹ سمجھا جن جلائے چوہے ہو تو جہاز ان میں بریف کے سے کھنی ہو مانان وٹ پانہ ساں ملایا جلائے بریف کے سے کھنی تھا ہو جن باقی ووٹ دینا ہے نڈینا کہا روکن تھا پیا اخوار ان میں خبر لگیوں جہانگیر ترینوں نے جی تردید کانا کئی این پنجاب میں بھونکے ملایا نڈینا یا ممبر این قومی سیمیلی میں بھونکے نمبر ملایا نڈینا یا جو بھی اخوار انے کلٹو نہیں آیا تو سینٹ جی الیکشن جلائے آتا جہانگیر ترینے جی پوزیشن اہم تھی ہویا ہڑے یہ چھائے مسلو یہ بریف کے سے کھنی جے کھنے جہانگیر ترین تو گمدو وٹ امران خان جلائے تو تاں انہیں کھیچاو انہ انہیں میناریٹی میں میجارٹی بنائی انہیں میناریٹی اقلیتی اقلیتی وڈو گروپ پانے جایتے ہوں دو وڈے گروپ پانے جایتے ہوئے پر اکسیریں تو نہ ہوئی اکسیریں تو کرائی ہوئی جہانگی ترین جو نالو بڑی سے گاؤں تھا تاں جی مردی آپ کو بھی او مانو میڈیانو نہیں سیرودہ نہیں چھتے چھیک ہے انہیں صاحب انہیں طریقے ساں اگر گال کئی بنجی ایمکیو ایم جی زیرا حکومت جی اتحادی جماعت بلاول صاحب بھی ذکر کرے چکا انہوں نے بابت جے کہ اتحادی جماعت وائن ہوئے حت کا ڈندہ حکومت نہ رہی سگندی جے کہ انہوں نے وقت گالیوں تھی ان پیوں بیعتمادی جی رتھج حوالے ساں چھا انہوں نے جماعت انہوں نے بھی پیپلز پارٹی پارا کانفیڈنس میں ورطوں پہ بجے شاہی چھاں ہوئے جماعتوں عوامہ کھاں بلکل لا تعلق تھی وئی ہن چھاں انہوں نے ان کے صبح نے عوامہ جی پرواہ نہ رہن دی جے کہ ہن نائنصافی کئی ہن یار نان پرفارمڈ رہوا پرفارمنس ٹھیک نہ رہی تھا انہوں نے چھاں ایم کیوم تی اثر کو نہ پاؤن دو جی ڈی اے تیسر کون پاؤن دو جے کہنے جی ڈی اے تیسر نپوے یا تا پوئینا جزیرن واری گالتے اپوزیشن سا ساتھ چھوڑے یا جی ڈی اے ایم کیوم چھاچے ہو یا بین جماعت انہیں چھاچے ہو اجوہ خوارن میں یہ لکھے ہو چھوٹو بنے تب پی ڈی ایم جے پریشر جے کرے امران خانہ کے کیوں لیگ یاد آئی اگر میں یاد بھی کون ہے چھا یہاں ایم کیوں وارا نہ محسوس کندہ ہوں دا یا کیوں لیگ وارا نہ محسوس کندہ ہوں دا یا جی ڈی وارا محسوس نہ کندہ ہوں دا الائنس آ ہو وہ کو مرجر تک کون ہے پارٹیوں شامل تک کون ٹیونن میں سو یہ ہو نو کانفیڈنس میں ہاؤس کے کنونس کرنوں پاندو آئے نا ہاؤس جتے میمبر آئے ہیں جتے قومی اسیمبلی جا میمبر آئے ہیں انہ میں سب جماعت ہوا ہیں ٹھیک ہے نصر طب آخر میں جو آج پارا پریس کانفرنس بھی کہی وئی آئے چار سالہ بیچلر ڈگری جی شروعات کا ایپی ونی ہے بن سالن جی ڈگری کے ختم کہوے آئے انہ بابت چھا آمان جا وفاق کا مطالبہ آئین جڑے ایڈے کس میں جا فیصلہ تھا تھا چھا سوبن کے انہ بابت کانفیڈنس میں ورطو آنے تو ہرمال تیتن ورطو بیوا ہی آئے اون مائنسیٹ جے کو آمنہ نا طرز سوچے تو سینٹر لسٹ چینجی کوشش تو کرے سینٹر مضبوط یا تصور خراب تھی چک ہوا ہاں نے صوبائی خودمختاری اچھی چکیا ارنی تنیمہ میں تھی چکیا تعلیم کھے سوبن دے حوالے ہجن کھپے کانکرنٹ لسٹ میں تعلیم وفا کی شعبوں کون ہے ہاں نے انہ کے ڈبلنگ کندے کندے انہ تے امپلیمنٹیشن نتھا کن امپلیمنٹیشن جے لائک کمیٹی اٹھائی ہوئے ہوں سب کچھ اٹھائے ہوئے ہوں لیکن الائک کتلا شعبائن جہ میں ہیلٹھ بھی اچھی تھی جہ میں ایڈیوکیشن بھی اچھی تھی ہاں نے مرکت ہے کہ صرف چار محکمہ ہو جو انہوں نے کپن آ پر ہننجانی مجھ ہی معاملے کے گنجرائے رکھ ہوا کنفیوزن میں رکھ ہوا اے پانچوں تسلوت قائم کرنے دی کوشش میں لگا پین اے وہ ارڈی تنیمی میں کے دل ساں کبول ہی کونتی کرے یہ حکومت انہیں کرے یہ سجا فیصلہ تھا جن اٹانیمی ایسا پانجو سندھ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ٹھائے چھڑی ہو ایسا چھوٹھائے ہو چھاکا جو سپریم کورٹ چاہے ہو تو جلدی صوبہ ٹھائے نہیں ہو سپریم کورٹ یہ حکمت ایسا ہے یہ سندھ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ٹھائیز ہے تب وہ انہیں کے اختیار ہو جن کپن انہیں جی اٹانیمی انہیں جو قدر ہو جن کپے اے نا لحاظ دکھاں فیڈرل ہائر ایڈیوکیشن کمیشن انٹر فیرنس یہ کرے سوبن میں تو ظاہرہ دل شکری تھی تھی ماں چھاگال کئی ماں چو بابا یہ جے کہ لکھے بار نکرن تھا انٹرمیڈیٹ پاس کرے جے میں گنجائے سرکاری یونیورسٹیز میں تھو رہی آ تہبیا جے کہ ماں نو بچی تھا وجہاں نوجوان وہے پرائیویٹ چھونا تھا جائے سکن امتیان وہ ان ساران والوں کار چھونا تھا کرے سکن اگر میں تھی دو رہوا پاکستان حلن دو رہوا ایسا انہوں نے جی انہوں نے صرف انٹرمیڈیٹ نہیں آنے انہوں نے کہا کونہ کے چون تھا تے گھرے لیا ہو جو انٹرمیڈیٹ جو کچھ قدر کونے کچھ نہ کچھ بی اے جو قدر ہوں دو بی کام جو قدر ہوں دو بی کام بینکنگ سیکٹر میں مددگار تھے تھی بی اے بھی مددگار تھے تھی انہوں نے ایسا اپرچونٹیز چھو ختم کہوں بھارن جیوں شاگردن جیوں ما انہوں نے لحاظ کہا یہ اعتراض کہے ہوا ہے سر آپ تو ہاں جو وفاق ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے مائندے ساں شفقت محمود ساں ہائر ایجو کشن کنیشن ساں ما وفاق ما امید نہ تو رکھا ما وفاق دے وزارت تعلیم ما امید لاہے چکو آیاں چھیک ہے وائرس جی ویکسین جی شروعات جی والے ساں یہ تو وقت ٹیک بریک جو ساتھ کر رہے جو موسیقی پروگرم میں حکبرو بیر بھلیکار سندھ سمیت سجی ملک میں کرونا ویکسین لگان جی شروعات ایجو کھان تھی چکی آئے انسیو سی میں وفاقی وزیر اسد عمر ایسوبن میں ودن وزیرن محمد جو افتتاہ کے ہو چینہ ما ساموائل کرونا وائرس دنیا میں تباہی بچائے چلی مختصر وقت میں ہی وائرس سنی دنیا میں پکھڑ جی ویو ڈہ کروڑ پنجھتالی لکھا کھان ودیک مانو وقت تتائیں سنی دنیا میں کرونا وائرس جو شکار تھی چکا ہیں انہیں محتمار وبا سبب آویے لکھ پنجھت ہزار کھان ودیک مانو پہنجھوں زندگیوں پر بنائے چکا ہیں کرونا وائرس دنیا جے طاقتور ترین ملک امریکہ کے سب کھان ودیک نقصان پہنچا ہے جیتے انہیں وقت تتائیں بہ کروڑ ستر لکھ کھان ودیک مانو انہ وائرس جو شکار تھی چکا ہیں جنہیں تعداد ماہ چار لکھ ستونجھ آزار مانو پہنجھوں جانیوں بھی بنائے چکا ہیں بینمبر تے موجود بھارت میں بھی انہ وائرس تباہی مچائی جیتے ہک کروڑ اٹھتر لکھ کھان ودیک مانو کرونا وائرس جو شکار تھیا جنہیں تہیک لکھ پنجھوں جا ہزار مانو کرونا وائرس سبب فوت پڑھن تھی چکا ہیں پاکستان میں بھی کرونا وائرس سبب انہ وقت تائیں پنجھوں لکھ ٹری ہزار جے لگ بگ مانو کرونا وائرس میں وکور جیوے آئیں جنہیں یارہ ہزار اٹھ سو جے لگ بگ مانو فوت پڑھن تھی چکے آئیں گزل سال فیبروری میں کرونا وائرس جو پینوں کے سامو چنباد حکومت پارا سخت قدم خیان ویا دوران سندھ حکومت آئیں وفاقی حکومت وچہ میں اختلاف بھی سامو آیا انہ بعد انسیو سی جو قیامتیو جے میں سبنی سوبن میں ہک جیڑی پالیسی جوڑی وئی ملک میں اکثر مانو پارا موت مار وائرس تھی یقین کرنے کا انکار کہے ہوئے ہک وقت ایڑو بھی سامو آئے ہو جتے مختلف شرن ماں مانو جے اچانک سا مرن جو خبروں پر سامو آئے ہو وفاقی حکومت کرونا وائرس جے بہتر پالیسی جو کریڈٹ بکھائے ہو کا بہتر پالیسی نہون بہوجود بھی خوش نصیبی سا ملک میں کرونا وائرس دنیا جے بین ملکن جیاں اترو خطرناک ثابت نہ تھے کسال دوران وائرس سبب دنیا جیاں ملک میں بھی شدید نقصان تھے لکھیں مانو بیروزگار تھے آربین روپین جے کاروبار جو بھی نقصان تھے جہل آئے بھی حکومت کا بہتر پالیسی نہ جوڑی سگی دنیا جے مختلف ملکن میں کرونا بچال ہے ویکسین جو عمل شروع تھی چکا ہے کیترینی ملکن پارا پینجوں ویکسینوں ایجاد پڑھن کئی بھی آئیں انہ دورانی پاکستان کے بہترین دوست ملک سمجھوے اندر چینہ پارا پنج لکھ ویکسین جا ڈوز گفٹ کئی بھی آئیں جے کے ہیلتھ ورکرز لائے استعمال کیا ہے ویندہ باویہ کروڑ جے ملک میں پنج لکھ مانون جے لائے ویکسین جی شروعات ہیلتھ ورکرز کھا کئی بھی آئیں جے میں سندھ کے 83,389 دوز ملی چکا ہے چینہ پارا توفو ڈینل ویکسین جی شروعات تھی چکیا ہے پر ہنے وقتاں یہ انہوں پہ بودھا ہے ونیے تبیان مانون کے وہاں ویکسین کیا ملیں دی بے پاس ہے سندھ حکومت پارا یا دعویہ کا ایپی بنی ہے تو سندھ حکومت کے ویکسین گرانڈ جی اجازت وفاق نہ پیوڑی انہوں بابا تجبر وزیر سعید مراد علی شاہ چاہے تو چینہ کھاں اسے دی ریت ویکسین خرید کر انچائن تھا پر انہ میں وفاق رنڈک بنے لاہے سندن حکمت عملی سمجھ میں نہ تھی اچھی چینہ کھاں سوائے بیوکو بی ملک پاکستان جی مدد لائے اگتے نہیں آئے ہو دنیا میں ویکسین جی معاملے تھے حکومتوں ودی کا فعال آئے ہیں بدقسمتی ساں پاکستانی حکومت انہیں عمل میں پہنجو کردار ادا نہ کرے سگی ہے سندھ حکومت پارا یا دعویہ کئی پہ بنی ہے تو ویکسین گرانڈ چین پہاں پر وفاق انہیں جی اجازت نہ توڑی ہاں نے یہ جکاں ویکسین پاکستان میں پہتی آئے انہیں جو جکاں عمل شروع تھی آئے انہیں بابت پان پروگرام میں گالائیں دا سی مکھے سٹوڈیو میں جو این کیو آئے سینئر ڈاکٹر آئین سی ایو آئین عیسیٰ لیبورٹریز جا محترم جناب ڈاکٹر فران عیسیٰ صاحب ڈاکٹر صاحب تینکیس سو مچ جو این کرنے کے لیے ویڈیو لنک زریعے موسا انگرد موجود آئین ڈاو ماہ سینئر ڈاکٹر آئین ڈاکٹر سعید خان صاحب ڈاکٹر صاحب بتائیے گا آج ڈاو سے شروعات ہوئی ہے سندھ میں مجموعی طور پر جو پانچ لاکھ میں سے کچھ حصہ سندھ کو ملا ہے بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو ویکسین آئی ہے اور اس کا جو آج استعمال شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو تھوڑا سے بتائیے گا کہ آپ کتنی یہ مفید ہے اس وقت تک بہت بہت شکریہ آپ نے اہم موضوع پر مدود کیا پروگرام میں یقیناً آج ایک اہم دن ہے کیونکہ پورا سال جس طرح گزرا اور بہت مشکل گزرا اور آج ویکسین آویلیبل ہو گئی پاکستان میں بلاخر جو آج کی ویکسین پروگرام سٹارت ہوا یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے کیونکہ پرس مرحلے میں جو طبی عملہ ہے ڈاکٹرز ہیں پرامیڈک صاحب ہیں اور ان سب کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے تو یہ بہت مفید ویکسین ہے جو ہمارے پاس اس وقت آہ آہ سوچویشن ہے تو یہ ایک بہتر ویکسین ہے اور اب تک جسے ویکسین یہاں پر لگائی جا چکی ہے تو وہ بلکل پیس ہے اور کسی خدا نہ خاصہ کہ یہ جو لوگ خدشات کا شکار تھے کہ اس میں کوئی ایسے موزیرہ سرات ہوں گے تو اب تک کوئی ایسے موزیرہ سرات ریپورٹ نہیں ہوئے تو یہ اچھا اچھی شروعات ہے لیکن یہ آگے بڑھنا چاہیے اور بہت سارے لوگوں کو یہ ویکسین لگنی چاہیے جب تک پورے لوگوں کو ویکسین لگنی تب جا کے بہتر سیٹریشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ابھی تو یہ شروعات ہے لیکن یہ شروعات ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اور آگے جا کے یہ ہم جو بزرگ حضرات ہیں یا ساتھ سال سے زیادہ کے لوگ ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی اور پیرامیڈیس اور میڈک جیتاں بھی شروعات ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی اور جب بہت زیادہ مقدار میں آویلیبل ہوگی تو یقینا باقی پاپولیشن بھی اس سے مستفید ہو سکتی ہے آج آپ ڈکٹر آپ تھوڑا سا فرانس آپ بتائیے گا آپ ظاہرے ہم نے دیکھا جب کوویڈ کی شروعات تھی تو اس وقت بھی بہت ساری چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی اور کوئی سازش قرار دے رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ ایک ہم دیکھ رہے تھے جو اس دوران پورا سلسلہ ہوا تو ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ ایسی خبریں سوشل میڈیا پر مختلف جگہوں پر نظر آ رہی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ظاہرے اس کی جو شروعات ہوئی ہے اسے اب تک کے ریزرڈز کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اچھا آپ کا پروگرام ہے اور بڑا اس وقت صحیح ٹائم پر ہوا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو میں سوشل میڈیا کے بارے میں ایک ہوں گا کہ ضرور یہ ایک ٹول ہے لیکن انفرچنٹلی پاکستان کے ملک کے ایسا ملک بن گیا ہے جس کے اندر سوشل میڈیا میں بے اکوف بنانے کی یونیورسٹیز سے بہت زیادہ ایڈیٹس گریجویٹ کر رہے ہیں نمبر ون غلط انفارمیشنز پہ زیادہ پھیل رہی ہیں نمبر ٹو وہ پھیلا بھی رہے آگے میں سمجھتا ہوں ہمارے ریلیجن اسلام کے طور پہ بھی جس چیز پہ تصدیق نہیں ہے جس سے ویریفائیڈ نہیں ہے اس کو پھیلانا اور غلط انفارمیشن دینا یہ گناہ ہے پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں یہ جو ویکسین ہے جو پاکستان میں آئی ہے دو دن پہلے یہ بڑی خوش آئین بات ہے پہلے تو یہ چائنہ اور پاکستان کی ستر سال کی دوستی جس دن سے شروع ہوئی تھی اس دن یہ دی گئی ہے ایمبیسٹر آف چائنہ لے کے آئے نور خان ایر بیس پہ یہ ریسیو ہوئیں اور ہاف ای ملین ڈوزز ہیں ظاہر ہے سندھ کے پاس تقریبا میرے خال سے ایٹی ٹو تھاؤزن ڈوزز آئی ہیں ایٹی ٹھئی تھاؤزن ضرورت تو زیادہ ہے لیکن آئی تنگ کہ جیسے یہ لگنا شروع ہوں گی تو دوسری خیب بھی آ جائے گی اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ یہ ویکسین آئی تو فری میں ہے لیکن اس کی لوجسٹکس کی کاؤسٹ ہے جو کہ پروونچل اور فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہیں میں سمجھتا ہوں نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر ایک بہت ہی اچھا ادارہ بنا ہے جو اس کو پروپلی کوارڈینیٹ کر کے گائیڈنس دے کے ایکسیکیوٹ کر رہا ہے بس میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہونا چاہیے سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ جیسے دکٹر پروفیسر دکٹر سحید نے بتایا ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کوویڈ ٹیسٹنگ کے اندر کہ جو ہے اس کے اندر ڈیٹا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے ایز ویکسین لگتی ہے کہ اس سے لوگوں کا کانفیڈنس اور بڑھ جائے گا اور اس کے اندر کمیونیکیشن بھی ہونا بہت ضروری ہے فرس لائن ورکرز کو یہ لگے گی اس میں ضرور ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور نرشنز ہیں لیکن میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فرنٹ لائن کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے پرسنیل جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ ویکسین کی کامیابی جب ہی ہوتی جائے گی جب اس کی صحیح خبر اور کریکٹ پروسیجرز اور کمیونیکیشن وہ میڈیا کے ثروح آگے بڑھ سکتا ہے اچھا ڈاکٹرز سب تھوڑا سا اس پر بتائیے گا صحیح صاحب ہم نے دیکھا زہرے پوری صورتحال میں آپ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے اچھی طرقے سے اور شروعات بھی آج جو ہوئی ہے اس کو بھی آپ مانیٹر کر رہے ہیں آپ پر تھوڑا سا یہ آگاہ کیجئے گا جو اس وقت تین ڈیویزن میں ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں وہ استعمال ہوگی جس طرح سے ڈوزز ملے ہیں تو اس کی جو دوسری کھیپ ہے وہ کب تک آنے کا امکان ہے اور یہ کب تک جن لوگوں نے استعمال کی جن کو لگ چکی ہے ان کو دوسرا ڈوزز دیا جائے گا اب تک جو پیڈرل لیول پر کمیٹی کی ہائی لیول کی اس نے سین ویکچین گورنمنٹ کو ریکمینڈ کی ہے جس میں ایک جو آج آئی ہے یہ ویکچین ہے جو سائنو فارم کی ہے دوسرا اپسوڑ کے ایک ویکچین ہے جس تو اپسرزنیکہ کے نام سے ہے اور دوسری ریکچین ویکچین ہے جو سائنو فارم آلڈی آ چکی ہے باقی پائپ لائنڈ میں ہے تو یہ آتی ہی چلی جائے گی جیسے سیلکتی جائے گی لوگ جیسے طرح ڈاکٹر خان نے بہت اچھی طرح بین کیا کہ یہ لوگ تو کانپیٹنگ بڑھتے چلے جائے گا اور کچھ لوگوں کے تضب دکھا شکارے کے لگانی چاہیے وہ تضب دکھتے چلے جائے گا تو لوگ کانپیٹنس بیلد ہوگا اور لوگ یہ لگاتے چلے جائیں گے ویکچین انشاءاللہ تک وافر مددار میں آویلیبل ہوگی اور لوگ جو ہے جو ہائی پروفائل لوگ اسپیشلی میڈیا کے لوگ ان سے لوگ کا کانپیٹنس بڑھے کر وہ لگا لیں تو زیادہ باتیں وہ آئیڈیلی لوگ کے لیے پولوہر پولنگ بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ویکچین کافی سیف ہے اس میں ایسا مسئلہ نہیں اب تک جسے لوگ کو لگائیے پس لوگ لگائی جائے گی جس طرح آج لگائیے باقی دوسری ڈوزز 21 دن بعد لگائی جائے گا دوسری ڈوز لگانا بھی بہت ضروری ہے ایک ڈوز لگا لیں اور دوسری ڈوز نا لگا لیں تو اس کا پھر فائدہ بہت زیادہ نہیں ہوگا تو دوسری ڈوز 21 دن بعد لگائی جائے گی اور ریکارڈ بہت ضروری ہے جب تک ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہو ایک ڈوز کا پتہ چلے گا تو انشاءاللہ یہ مل کے سب لوگ ملیں گے مل جو کے کام کریں گے اچھا اب دیکھٹر اس میں تھوڑا سا یہ بتائے گا جو 21 دن کے آپ بات کر رہے ہیں کیا اس حوالے سے گیرنٹی دے دی گئی ہے چینہ کی طرف سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ 21 دن کے بعد دوسری ڈوز پہنچے گی اور انہی لوگوں پر استعمال ہوگی اس کا پورا ڈیٹا محفوظ کیا جا رہے ہیں یہ بہت ڈوز لائزون میں ہیں اور اس کا ایک ایک چیز کو ڈیٹیل پر نوٹ کیا گیا ہے اور ڈوزز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور مزید اویلیبل کیے جائیں گے تو ایسا کوئی مستانی ہے کہ دوسری ڈوز اویلیبل نہیں ہوگی بالکل یہ اویلیبل ہوگی اور انشاءاللہ یہ بہت اچھا آغاز ہے اور سب مل کے اس میں کٹیبیوٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم جلدی اس بابا پر پاکستان میں قابو پالے میں اچھا اچھا فران صاحب تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کیجئے گا ظاہر ہے اب ویکسین کی شروعات ہو چکی اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں کرونوں لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے اور کرونوں لوگوں کو ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اب تک کتنا وائرس پاکستان میں خطرناک ہے اور کتنی احتیاط ابھی بھی ہمیں کرنے کی ضرورت حالانکہ ویکسین آگئی ہے اور فرنٹ لائن ورکرز پر اس کا استعمال شروع ہو چکا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ویکسین کے بارے میں دو تین چیزیں بتاتا چلوں اس سے کہ ویکسین لگانا سے ہو سکتا ہے لگانے سے بندہ جس کو لگے گی وہ تو پروٹیکٹ ہو جائے گا لیکن وہ ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے جارہ سیم دوسرے کو یہ چیز ابھی تک صحیح سامنے نہیں آئی ہے اس کی سٹیڈیز ہوئے ہیں لگنے کے بعد بھی احتیاط کرنا ہے ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ تو خود تو بندہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا لیکن وہ کیریئر ہو سکتا ہے جراسین کا اور وہ دوسروں کو پھر بھی لگا سکتا ہے پھر یہ جو ویکسین کا پروسیس ہے یہ پوری دنیا میں جو سٹارٹ ہوا ہے یہ ہوتے ہوتے اس کو ایک دو سال لگ جائیں گے جب تقریبا سکسٹی سیونٹی پرسینٹ پاپیلیشن جو ہے وہ لگ سکے جس کو ویکسین لگ سکے یہ بہت ہی لمبا سلو پروسیس ہوتا ہے کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس کے اندر اور اس کی ویکسین کی دستیابی بھی ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس سال پورے میں کم سے کم بہت ہی زیادہ خیال اکنے کی ضرورت ہے ماس پہننا ہاتھ ساف کرنا ویکسین لگانا اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر بتائیں گئی ہیں امیونٹی کو بہتر کرنا پانی کا پینا ایکسرسائز کرنا نین لینا ساتھ سے آٹھ گھنٹی یہ سب کرنی پڑیں گی اور یہ جو وائرس ہے آپ کو پتہ ہے یہ میوٹیٹ بھی ہو رہا ہے تو یہ میوٹیشنز بھی ہو رہی ہیں جیسے ابھی انگلینڈ لوگ ڈاؤن میں دوبارہ چلا گیا اور بھی ممالک لوگ ڈاؤن میں جا رہے ہیں اب سعودی عربیہ کی بھی فلائٹس آج سے نو بجے سے ساری بند ہو گئی ہیں واپس پاکستان سے تو یہ یہ چیلنج ابھی برقرار ہے اور اس کو سیریسٹی لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور ویکسین کے بارے میں بھی دیکھیں ویکسین ہے کیا ویکسین جو ہے وہ دو تین قسم کے ویکسینز ہوتے ہیں زیادہ تر ویکسین جو ابھی یہاں پہ آ رہے ہیں یہ کنونشنل ویکسینز ہیں جو چائنیز ہیں اور یہ جو ویکسینز ہیں یہ پرانی ٹیکنالوجی پر بنے میں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں زیادہ لوگ یہ گھبرانے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں کیا ہوگا تو یہ جو ویکسینز ہیں جو ابھی آئیں یہ پرانی ٹیکنالوجی میں ہوئیں صرف جراسیم چینج ہو گیا ہے اور اس کے پارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر وہ پارٹس جب باڈی کے جب وائرس کے آتے ہیں یا مراوہ وائرس دالا جاتا ہے جو کوئی اثر نہیں کر سکتا تو باڈی اس کے خلاف قوت مدافعیت بناتی ہے اور جب اصلی جراسیم آتا ہے تو آرمی ریڈی ہوتی ہے اس کو اٹیک کرنے کے لیے کہ وہ بیماری نہ کر سکے ویکسین میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے کہ لگنے کے بعد جو ہے بہت پریشانی ہوتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے اس پر میں آپ کی ضرور لوں گا وقت ہے کہ بریک جو زاہری طورت ویکسین جی شروعات جہاں کھانتی ہے جانی دا سی پانٹ ودیک ویکسین جی حوالے سا جی کے مختلف دنیا میں وقت استعمال شروع ہوئی ہے انہیں تے عمل کے پہ تھے یہ تے وقت ہے بریک جو حصہ تھا کر رہے ہیں پوگرام میں حکبرو بیر بھلیکار جی ڈاکس اب آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کیجئے گا ویکسین کے حوالے سے دیکھیں موسیقی 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 دیکھیں پہلی بات بتاؤں جو نائنٹی فائی نائنٹی ایٹ پرشنگ لوگوں کو اگر کوئی چھوٹ جو یہ جو سائیڈ افیکت جو ہوتے پانچ دس پرشنگ میں جو ہوتے ہیں جس میں زادہ تر صرف یہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انجیکشن لگا وہاں پہ دردو کا ظاہر ہے سوئی لگی ہے کچھ لوگوں کو فیور ہوتا ہے ہلکا سا بخار اور باڈی میں درد ہوتا ہے کچھ مسلز میں اور تھکن تھکن سی محسوس ہوتی ہے ایک دو دن تک یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویکسین لگایا ہے وہ باڈی اس سے ریاکٹ کر رہی ہے اور وہ اب اثر کر رہا ہے ویکسین ایک دو دن کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انسان اور پھر وہ باڈی میں پروٹیکشن بن جاتی ہے اور یہ بھی چیز جو ہے وہ بہت ہی کم تین سے چار پرسنٹ لوگوں کے اندر یہ علامات آتی ہیں باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا سوائے ظاہر ہے جہاں پہ نیڈل لگی ہے وہاں پہ کچھ دن تک ہلکا ستہت ہوگا وہ جیسے ویکسین لگاتے ہیں یہ ویکسین بالکل سیف ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ویکسین بالکل سیف ہیں انشاءاللہ اور ابھی یہ پڑھ اچھا کی ہے سندھ گورمنٹ نے بھی اور فیڈرل گورمنٹ نے بھی کہ انہوں نے جہاں پہ ویکسینیشن سینٹرز بنایا ہوئے ہیں وہاں پہ چار بیٹس کا پورا مانیٹر بغیرہ لگا کے ایک ایمرجنسی روم بنایا ہوئے کہ اگر خدا نہ خواستہ جس کے چانسز بالکل نہیں ہیں بہت کم ہوں گے پوائنٹ زیرو زیرو ون پرچنٹ اگر کسی کو کوئی ریاکشن ہو اگر ہو تو وہ فوراں ٹیک کر کیا جائے تو اس کو سب مینج کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کب تک اس کا اثر رہ سکتا ہے جو پوری دنیا میں اب تک استعمال ہو رہے ہیں اس سے کیا نتائج سامنے آئے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ویکسینز استعمال ہو رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ویکسینز ہو رہے ہیں جو یو ایس میں انگلینڈ میں ہو رہے ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی کے ویکسینز ہیں جو ایم آر این ای بیسٹ ویکسینز ہیں جو کہ فائزر اور ایسٹرا فائزرز اور موڈرنہ کے نام سے آ رہے ہیں پاکستان میں جو ہیں وہ اول ٹیکنالوجی کی کنونشنل ویکسینز ہیں تو ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ اب تک جتی لوگ کی ویکسینیشن دیکھی گئی ہے ان میں سے ہارڈی کوئی پیشنٹ ہوں گے جن کو دوبارہ سے کوئی جس کو کوویڈ ہوا یا وہ سیریس ہو گئے تو اس کا مطبع بڑے حاصل افضہ ریزلٹس ہیں لیکن دیفنیٹلی جب یہ لگے گی پورے سال تک تو پھر وہ ڈیٹا جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کری جو جمع ہوتا رہے گا ان کا فالو اپ ہونا ہوگا تو بیسکلی پھر کلیریٹی آتی جائے گی اچھا ڈکسائی صاحب آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ جو ویکسینیشن استعمال ہو رہی ہے جس کی آج شروعات ہوئی ہے آپ اس کا اثر کب تک باڈی میں رہ سکتا ہے اور اس حوالے سے کیا بتائے جا رہے جو پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے نیٹ کا ایشو ہے اور کوشش کریں ڈکٹر سعید صاحب کو کال کریں فرانس صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا احتیاط کی بات ہم کر رہے تھے اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے اور فارچنیٹلی پاکستان میں اتنا نقصان بھی نہیں ہوا جتنا دنیا میں ہم نے دیکھا حالانکہ اب جس طرح سے بتایا گیا تھا احتیاط کرنا ہے مختلف ڈاکٹرز کی طرف سے اس پر بھی عمل نہیں ہوا پر ہم بچ گئے اس وقت تک کی جو صورتحالی تو بتائے گے اب تک کتنا وائرس خطرناک ہے نہیں نہیں وائرس تو بڑا خطرناک ہے اگر آج بھی آپ جائیں گے تو ڈیٹس آ رہی ہیں فیس بک کھولیں تو پتہ نہیں کتنی ڈیٹس آ رہی ہیں جنازہ روز پڑھنے جا رہے ہیں مسئلہ تو بالکل ابھی تک ہے یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا اثر کم ہوا ہے کیونکہ میں فیلڈ آئیسولیشن سینٹر کراچی میں جو ایکسپو پہ چل رہا ہے اس میں بھی انوالڈ ہوں جو آرمی کی لیڈرشپ میں قائم ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی شامل ہے اب تقریباً تھرڈی فائیو تھرڈی سکس پیشنٹس ہیں بیچ میں تو پندرہ سو بارہ سو پیشنٹس ہوا کرتے تھے لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی پیشنٹس سیریس ہو رہے ہیں اور ابھی بھی خیال کرنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں مارچ تک ویکسینیشن اپنی جگہ پہ چلتی رہے گی لیکن مارچ اپریل تک تو بہت زیادہ خیال ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے اچھے لوگ سوچتے ہیں ہم تو ینگ ہیں ہم فٹ ہیں ہمیں بیماری نہیں ہوئی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم وہ کیریئرز ہو سکتے ہیں کیریئرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جراسیم ان کے اندر آگیا وہ اپنے بڑوں سے ملیں گے یا کسی سامنے والے ایتھے شک سے ملیں گے جو ڈائیبٹک ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے شگر کا مریض ہے اس کو وہ لگا سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے لوگ کو ریلائز ہونا چاہیے کہ یہ جان جو آپ لیں گے اس کا قصوروار کون ہوگا تو اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی جان کو بچانا اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ظاہر وہ احتیاط کے اب بھی ضرورت ہے بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لئے تینکیو سو مچ ظاہری طورت ہے آپ توڑے جو ویکسین اچھی ہوئے ہیں پر انہوں نے باوجود بھی احتیاط کے نائج سڑڑوں احتیاط کرنس آئیں پانجیوں این بینجیوں زندگیوں بچائے سک جن تو انہیں پروگرام جو وقت پانجی پہ جانی تھے پہتو پانجی میں اس بان میراج عبیب کی دنیا جازت موسیقی